دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کنیڈین صوبے انٹیریو میں کورونا وارس میں خطرناک حتی اضافہ کے باوجود صرف پانچ فیسد افراد ہی کوویڈ الٹ ایپ استعمال کرتے ہیں 1354 کیسز کو ایپ کے ذریعے ریجسٹر کر آیا گیا انٹیریو میں اس وقت کورونا وارس کے 25000 سے زیادہ کیسز موجود ہیں کورونا وارس کے سبب ایوییشن انڈسٹری بری طرح متاثر ائر ٹرانزیٹ کے جانب سے 128 ملازمین برطرف برطرف کی جانے والے ملازمین کے حق میں پارلیمنٹ ہل کے سامنے مظاہرہ کیا گیا وفاق حکومت سے مدد کا مطالبہ کر دیا جالی خبروں کے سبب کورونا وارس کے خلاف کی جانے والی کوششیں زائع ہو سکتی ہیں کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی اس طور میں کورونا وارس کی حوالے سے جھوٹی خبریں وارس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں کینیڈا میں کورونا وارس کے پھیلاؤں کو سلسلہ جاری ہے آخری طلعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ تین ہزار چھ سو اٹھاسی ہو گئی آخری صدارتی مباحثہ مداخلت روکنے کے لیے مائک بند رکھنے کا فیصلہ امریکی صدر کی مشیر کا کہنا ہے کہ ٹرم بات کاٹنے سے گریس کریں گے گزشتہ ماہ مباحثے میں ٹرم نے جو بائیڈن کے خطاب میں اکھتر بار مداخلت کی تھی جبکہ جو بائیڈن نے ٹرم کو دورانے خطاب بائیس مرتبہ روکا تھا افغان شہر جلال آباد میں پاکستانی کانسل خانے کے باہر حجوم میں بھگدر سے کم از کم پندرہ افراد جام بہاک ہو گئے کانسل خانے کی کھڑکی کھلتے ہی ٹوکن حاصل کرنے کے لیے خواہش مندوں کا یہ حجوم بے قابو ہو گیا اور بھگدر مجھ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم پندرہ افراد پیرو تلے کو چل کر پالے گئے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چار کروڑ دس لاکھ اکتر ہزار پانس سو پچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حلاقتیں گیارہ لاکھ تیس ہزار ایک سو پاسٹھ ہو گئیں تین کروڑ چھے لاکر تالیس ہزار سات سو کورونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر آلہ پرین کوالٹی سیونٹی پائی پرسنٹ پود ریڈ آلکوہول نان سٹکی اور نان پویلی فارمیلہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.گرینش.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹریو میں اب تک کورونا کا شکار ہونے والے افراد میں سے صرف پانچ فیصد افراد نے اس ایپ کو استعمال کیا ہے کورونا وارس کی دوسری لہر پر اگر فوری اور بھرپور کابو پانا ممکن نہیں ہو پا رہا تو اس کی ایک وجہ اس ایپ کا کم استعمال کرنا بھی ہے مزید جانتے ہیں اس ایپورٹ میں کنیڈین صوبے آنٹریو میں کورونا وارس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے تاہم حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آنٹریو کے شہری اس حوالے سے بنائی چانے والی ایپ جسے کورونا الیرٹ ایپ کا نام دیا گیا تھا اسے انتہائی کم استعمال کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق آنٹریو میں اب تک کورونا کا شکار ہونے والے افراد میں سے صرف پانچ فیصد افراد نے اس ایپ کو استعمال کیا ہے تاہم ماہرین کے مطابق ان آداد و شمار کا مطلب یہ نہیں کہ ایپ کو ناکامی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے صوبائی حکومت کے فراہم کردہ آداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 31 جولائی کو اس ایپ کے آغاز کے بعد سے تیرہ سو چوون کیسز کو ایپ کے ذریعے ریجسٹرٹ کرایا گیا آنٹریو میں اس وقت کورونا وارس کے پچیس ہزار سے زیادہ کیسز موجود ہیں جس کا مطلب ہے کہ کورونا وارس میں مبتلہ افراد میں سے تقریباً پانچ فیصد لوگوں نے اپنے کیسز کی اطلاع دینے کے لیے اس ایپ کا استعمال کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ کورونا وارس کی دوسری لہر پر اگر فوری اور بھرپور قابو پانا ممکن نہیں ہو پا رہا تو اس کی ایک وجہ اس ایپ کا کم استعمال کرنا بھی ہے ملازمتوں سے فارغ کیے جانے والے ملازمین سے اظہار اکجہتی کے لیے تقریباً دو سو کی قریب ایوییشن ورکرز نے پارلیمنٹ ہل کے بہار احتجاج کیا اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کورونا وارس کے سبب تباہ ہونے والے سنت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے منصوبہ جاری کرے مزید تصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈین یونین آف پابلک ایمپلائز کا کہنا ہے کہ ائر ٹرانسٹ فلائٹ اٹینڈنٹ کے ایک سو اٹھائیس ملازمین کو کام سے ہٹایا جا رہا ہے ملازمتوں سے فارغ کیے جانے والے ملازمین سے اظہاری اکجہتی کے لیے تقریباً دو سو کے قریب ایوییشن ورکرز نے پارلیمنٹ ہل کے باہر احتجاج کیا اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کورونا وارس کے سبب تباہ ہونے والی سنت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے منصوبہ جاری کرے ایس او ایس اور میڈے کے علامتوں کو تھامے ہوئے گراؤنڈ پائلٹ فلائٹ اٹینڈنٹس ہوای اڈے کے عملے اور ائر لائنز کے دیگر ملازمین نے اپنی ائر لائنز کے لیے کم لاغت طویل مدتی قرضوں سمیت ائر لائنز سیکٹر کے لیے مالی مدد کے مطالبہ دہرائے کارکنان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ کینیڈین ہوای اڈوں پر ریپیڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے سفری پابندیوں کو آسان بنایا جائے اور ملک میں داخل ہونے پر چودہ دن کی قرانٹینہ کی شرط ختم کی جائے واضح ہے کہ کرونا وارس کے ایوییشن انڈسٹری پر شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں جس کے سبب ائر لائنز نے ڈرامائی انداز میں اپنے آپریشنز بند کر دیا ہیں اس ہفتے کے آغاز میں ائر ٹرانزٹ کی جانب سے نسٹ کے قریب ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا کینیڈا کی چیف پبلک ہیلڈ ڈاکٹر اثریسا ٹیم نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کورونا وارس کے حوالے سے جھوٹی خبر وارس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی معلومات کو تب تک شیئر نہ کریں جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی چیف پبلک ہیلڈ ڈاکٹر تھرسا ٹوم نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کرونا وارس کے حوالے سے جھوٹی خبر وارس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ تمام کینیڈین کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ کرونا وارس سے متعلق پھیلنے والی جھوٹی خبریں جو ہماری کوششوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں انہیں روکا جائے شہریوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا ہر کسی بھی معلومات کو تب تک شیئر نہ کریں جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے حالیہ دنوں میں کرونا وارس سے متعلق جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں جن میں یہ تک کہا گیا ہے کہ حکومت کرونا وارس کو رکھنے کے لیے قید خانے بنا رہی ہے اور حکومت پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ تمام قرضوں بشمول رہائشی اور ذاتی قرضوں کو ختم کیا جا رہا ہے وزیر اعظم جسٹن ٹوڑو کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو وبائی امراض سے متعلق ٹھوز ذرائے کو کمزور کرنے اور جمہوری نظاموں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے لوگوں کو آن لائن معلومات سے متعلق متعدد ذرائے تلاش کرنے چاہیے اور انہیں سہت عاما کی سرکار کی جانب سے پراہم کردہ معلومات کے ذریعے اس کی تصدیق کرنی چاہیے کینیڈا بھر میں کورونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار سات سو چورانوے ہے کیوبیک صوبہ کورونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کورونا وارس کی مجموعے کیسز کی تعداد پچانوے ہزار دو سو سولہ ہو گئی ہے اس حوالے سے وزید جانتے ہیں کینیڈا میں کورونا وارس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ تین ہزار چھ سو اٹھاسی ہو گئی ملک بھر میں کورونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار سات سو چورانوے ہے کیو بیک صوبہ کورونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کورونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد پچانوے ہزار دو سو سولہ ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار پچپن تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پینسٹھ ہزار آٹھ سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار تیرہ پن ہے البرٹا میں بائیس ہزار نو سو چھانوے افراد کورونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو تیرانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں گیارہ ہزار آٹھ سو چوون افراد میں کورونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو چوون ہیں امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان کل آخری مباحثہ ہوگا جس میں مداخلت کو روکنے کیلئے امیدواروں کے مائک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی صدر کے مشیر نے اندیا دیا کہ صدر پہلی بحث کے مقابلے میں زیادہ مداخلت یا روک ٹوک سے گریز کریں گے مزید افصیلات اس رپورٹ میں امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان کل آخری مباحثہ ہوگا جس میں مداخلت کو روکنے کیلئے امیدواروں کے مائک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی صدر کے مشیر جیسن میلر نے اندیا دیا کہ صدر پہلی بحث کے مقابلے میں زیادہ مداخلت یا روک ٹوک سے گریز کریں گے دوسری طرف صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرامپ نے کرونا معاملے پر بزدلی کا مظاہرہ کیا اوام بار بار جھوٹ بولنے سے تنگ آ گئے امواد بڑھ رہی ہیں جبکہ ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق مباحثے میں صدر ٹرامپ اور جو بائیڈن کے مائک سوالات کا جواب نہ دیتے وہ بند رکھے جائیں گے خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ مباحثے میں ٹرامپ نے جو بائیڈن کے خطاب میں 71 بار مداخلت کی تھی جبکہ جو بائیڈن نے ٹرامپ کو دورانے خطاب 22 مرتبہ رکا تھا امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرامپ کے مشیر جیسن میلر نے بتایا کہ جہاں تک مباحثے میں شرکت کے انداز کا تعلق ہے تو صدر ٹرامپ اپنے مقابل جو بائیڈن کو پہلے کے نظمہ زیادہ وقت دیں گے تاکہ وہ مسائل پر اپنا موقع بیان کر سکے میلر نے کہا کہ صدر ٹرامپ جو بائیڈن سے سننا چاہیں گے کہ بائیڈن اپنے بیٹے پر آئید ان الزامات پر کیا کہتے ہیں جلال آباد میں پاکستانی کانسل خانے کے باہر ویزا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے تقریباً تین ہزار افغانی جمع تھے جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل تھے کانسل خانے کی کھڑکی کھلتے ہی ٹوکن حاصل کرنے کے لیے خواہش مندوں کا یہ حجوم بے قابو ہو گیا اور بھگدر مچ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم پندرہ افراد پیرو تلے کو چل کر مارے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں اگوان شہر جلال آباد میں پاکستانی کانسل خانے کے باہر ویزا حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے حجوم میں بھگدر سے کم از کم پندرہ افراد جابہک ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق صبح جلال آباد میں پاکستانی کانسل خانے کے باہر ویزا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے تقریباً تین ہزار اگوانی جمع تھے جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل تھے کانسل خانے کی کھڑکی کھلتے ہی ٹوکن حاصل کرنے کے خواہش مندوں کا یہ حجوم بے قابو ہو گیا اور بھگدر مجھ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم پندرہ افراد پیروں تلے کچل کر مارے گئے ایک مقامی اگوان عددار کے مطابق مرنے والوں میں خواتین کے علاوہ بزرگ شہریوں کی تعداد زیادہ ہے واضح رہے کہ ہر سال لاکھوں اگوان شہری علاج مالجے تعلیم کاروبار اور تجارت کی غرصیں پاکستان کا رخ کرتے ہیں جبکہ اس وقت بھی پاکستان میں موجود اگوان پناہ گزینوں کی تعداد تیس لاکھ کے لگ بگ ہے کرونا وارث کے کیسز کے اعتبار سے دس سہرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جائز وارث سے اب تک دو لاکھ چھبیس ہزار ایک سو نتر افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پچیاسی لاکھ بیس ہزار آٹھ سو بائس ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور ارموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چار کروڑ دس لاکھ اکتر ہزار پانس سو پچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں گیارہ لاکھ تیس ہزار ایک سو باسٹھ ہو گئیں اسپطالوں میں زیر علاج دیہتر ہزار چھ سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ تین کروڑ چھ لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک دو لاکھ چھبیس ہزار ایک سو انتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پچاسی لاکھ بیس ہزار آٹھ سو بائس ہو چکی ہے بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ پندرہ ہزار نو سو پچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھے تر لاکھ ایک کیاون ہزار ایک سو ساتھ ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ چوون ہزار آٹھ سو اٹھاسی زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد باون لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو سترہ تک جا پہنچی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں بائس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کون ہمواد پانچ ہزار دو سو سترہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چوہالیس ہزار نو سو ارسٹر تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ